اسلام علیکم اپلوڈ کروں گا اس سے پہلے میں نے پولٹیکل سائنس کے کچھ رینڈم لیکچرز بھی اپلوڈ کیوں گے وہ آپ پولٹیکل سائنس کی جو چینل کی پلی لیسٹ ہے اس میں جا کے دیکھ سکتے ہیں تو اس جو سیریز ہے ہم پوری ایک سیکونس سے چپٹر وائز جائیں گے تو آج ہم جس چیز کو ڈسکس کریں گے سب سے پہلے وہ پولٹیکل سائنس اور اس کی ڈیفینیشن کے بارے میں ہم تھوڑا سٹیڈی کریں گے کہ وہ کیا چیزیں ہیں کون سا رائٹر کیا ڈیفینی تو آئییں سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ پولٹیکل سائنس بسیکلی ڈرائیب کہاں سے ہوئے اس کا ورڈ کدھر سے آیا تو بسیکلی پولٹیکل سائنس یا پولٹیکس کا ورڈ بسیکلی اس کے لیے یوز کیا گیا تھا پولٹیکل سائنس کے لیے اور یہ گریکس میں پہلی دفعہ یہ استعمال کیا گیا تھا گریکس چھوٹی چھوٹی سٹیٹس میں ڈیوائیڈ ہوا کرتا ہے ڈیفرنٹ سٹیٹ ہوا کرتی تھی گریکس کے اندر اور ہر سٹیٹ میں ڈریکٹ فارم آف ڈیموکریسی تھی ڈریکٹ فارم آف ڈیموکریسی وہ والی فارم آف ڈیموکریسی ہے جس میں لوگ ڈریکٹ لی جا کے خود پارٹیسپیٹ کرتے ہیں اور اپنے ہی اندر سے لوگوں کو مختلف کاموں کے لیے چن لیتے ہیں اسی کے مقابلے میں ایک ہوتی ہے ریپریزنٹیٹف فارم آف ڈیموکریسی وہ ایسی ڈیموکریسی ہوتی ہے جس میں لوگ جاتے ہیں جا کے اپنے پہلے ریپریزنٹیٹیوز کو چنتے ہیں وہ ریپریزنٹیوز پھر جا کے سمڈیز میں بیٹھ کے لوگوں کے بیار پر ڈیسین میکنگ کرتے ہیں جیسے موجودہ دور میں پاکستان کی جو ڈیموکریسی ہے یہ ریپریزنٹیٹف فارم آف ڈیموکریسی ہے لیکن گریکس کے اندر ریپریزنٹیٹف فارم آف ڈیموکریسی نہیں ہوا کرتی تھی وہ ڈیریک فارم آف ڈیموکریسی تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کی پاپولیشن تھوڑی تھوڑی ہوتی تھی تو وہ خود ہی جا کے وہاں پر ڈیسین میکنگ کر سکتے تھے موجودہ دور میں یہ بہت مشکل ہے کیونکہ پاپولیشن بہت زیادہ ہے اور لوگ ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے تو گریکس اس ٹائم جو ان کی سیٹی سٹیٹ کی جو ایکٹیویٹیز تھی اس طرح کی جس میں لوگ ڈیسین میکنگ کرتے تھے موجودہ چیزوں کے لیے موجودہ لوگوں کو چنتے تھے تو اس چیز کو وہ پولیٹکس کا نام دیتے تھے پولیٹکس کا جو ورڈ ہے یہ بیسیکلی پولس سے ڈرائیو ہوا تھا اور پولس کا مطلب سیٹی سٹیٹ ہی تھا اور پولیٹکس اس ٹائم گریکس جو تھے وہ سیٹی سٹیٹ کی ایکٹیویٹیز کا نام انہوں نے پولیٹکس رکھا ہو گا تھا تو یہاں سے بیسیکلی پولیٹکل سائنس کا کانسپ ڈیویلپ ہوا تھا اب ہم تھوڑا سا دیفنیشن کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ مختلف رائیٹر کے دیفنیشن بتاتے ہیں پولیٹکل سائنس کے تو سب سے پہلے پروفیسر لی کاؤک کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں بڑے اچھے پولیٹکل سائنسٹ ہیں لیکن تھوڑی سی نیروہر ڈیفنیشن دیتے ہیں پولیٹکل سائنس کی یہ کہتے ہیں پولیٹکل سائنس ڈیلز وٹ دہ گورنمنٹ ان کے نزدیک پولیٹکل سائنس کا کام صرف گورنمنٹ کو سٹیڈی کرنا ہے کہ گورنمنٹ کیسے بنتی ہے گورنمنٹ کے اندر کیا کیا ہے لیجسلیچر کیسے کام کرتی ہے اگزیکٹیو کیسے کام کرتی ہے جوڈیشری کیسے کام کرتی ہے تو ان کے نزدیک پولیٹکل سائنس کا کام ان تمام چیزوں کی سٹیڈی ہے یا ان تمام چیزوں کی سٹیڈی جو گورنمنٹ سے تعلق رکھتی ہے اس کا نام پولیٹکل سائنس ہے اس کے بعد پروفیسر گارنر آ جاتے ہیں پروفیسر گارنر تھوڑا سا براڈر ٹرم دے دیتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں پولیٹکل سائنس بگنز اینڈ ویڈ دا سٹیٹ ان کے نزدیک پولیٹکل سائنس سٹیٹ کی سٹیڈی کو ہی کہتے ہیں یہ سٹیڈ کی سٹیڈی سے ہی شروع ہوتی ہے اور سٹیڈ کی سٹیڈی پہ ہی ختم ہوتی ہے سٹیڈ اگر ہم بات کریں گورنمنٹ کی تو سٹیٹ گورنمنٹ جو ہے ایجنسی آف سٹیٹ ہے جس کے ذریعے سٹیٹ اپنے کام کرواتی ہے تو پروفیسر گارنر جو ہے یہ کہتے ہیں یہ سٹیڈی آف سٹیٹ ہے یعنی سٹیٹ ہم اس میں پڑھتے ہیں سٹیٹ کیسے وجود میں ہے سٹیٹ کی تھیوریز کیا کیا ہیں سٹیٹ کیا کام کرتی ہے سٹیٹ کی ٹیوٹیز کیا ہیں سٹیٹ گورنمنٹ سے کیسے کام لیتی ہے پھر گورنمنٹ کی کیا کیا ذمہ داریاں ہیں تو ان سب چیزوں کو پروفیسر گارنر پولیٹکل سائنس کہتے ہیں یعنی بگنز اینڈ اینڈ ویڈ دا سٹیٹ اس کے بعد پال جانٹ آ جاتے ہیں پال جانٹ ان دونوں کی دیفنیشنز کو ملا دیتے ہیں پال جانٹ کہتے ہیں پولیٹکل سائنس ڈیلز ویڈ دا فاؤنڈیشن آف سٹیٹ یعنی پولیٹکل سائنس کا یہ کام بھی ہے کہ یہ بتاتی ہے کہ سٹیٹ کیسے وجود میں آئی اور کس پرپس کے لیے وجود میں آئی تو اس چیز کو بھی ڈیل کرتی ہے اور ساتھ میں پرینسیپل آف گورنمنٹ کو بھی ڈیل کرتے ہیں کہ گورنمنٹ کیسے کام کرے گی گورنمنٹ کی اگزیکٹیو برانچ کیا رول ہوگا جوڈیشری کا کیا رول ہوگا لیجسلیچر کا کیا رول ہوگا تو پولیٹکل سائنس فاؤنڈیشن آف سٹیٹ بھی ہے اور پرینسیپل آف گورنمنٹ کو بھی سٹیڈی کرتی ہے تو بیسیکلی پال جانٹ ان دونوں کو کمبائن کر دیتے ہیں اس کے بعد اینڈ میں ہم ان کے کنکلوئین دیکھتے ہیں اور تھوڑی میں اپنی ڈیفنیشن یہاں دینے کی کوشش کروں گا تو تھوڑی پراؤڈرٹر میں آ جائے گی اب ہم نے ساری ڈیفنیشنز تین ایمپورٹن ڈیفنیشنز ڈسکس کی تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پولیٹکل سائنس ایک سٹیڈی آف سٹیٹ بھی ہے ہم یہ بھی پڑھتے ہیں کہ سٹیٹ کیسے وجود میں ہے اسٹیٹ کا آریجن کیسے ہوا سٹیٹ کیا کس کام کے لیے وجود میں آئی پھر یہ سٹیڈی آف گورنمنٹ بھی ہے کہ گورنمنٹ کیا ہے گورنمنٹ کیسے کام کرے گی گورنمنٹ کے کیا کیا آرگنز ہیں اس کے بعد ہم یہ بھی سٹیڈی کریں گے کہ گورنمنٹ کی کیا کیا انسٹیٹوشنز ہیں یا لیجسلیچر کا کیا کام ہے ایگزیکٹیو کا کیا کام ہے جوڑیشری کا کیا کام ہے تو یہ بھی ہم اسی میں سٹیڈی کرتے ہیں پولیٹکل سائنس میں اس کے بعد ہم ان تمام انسٹیٹوشنز کو بھی سٹیڈی کرتے ہیں جن کا تعلق انڈریکلی ڈریکلی پالوٹیکس سے ریلیٹڈ ہے یعنی موجودہ دور میں میٹیا بھی انڈریکلی انڈریک ویسے جو ہے پالوٹیکس کو ڈیل کر رہا ہے انڈریک ویسے وہ لیجسلیچر کو افیکٹ کر رہا ہے اسی طرح پبلک اپینین انڈریکلی گورنمنٹ کی پالیسی کو افیکٹ کر رہا ہے تو یہ تمام انسٹیٹویشن جو انڈریکلی بھی ریلیٹڈ تو پالوٹیکس ہے ان کی سٹیڈی کا نام بھی پولیٹیکل سائنس ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پولیٹیکل سائنس میں ہم سٹیٹ کو بھی سٹیڈی کرتے ہیں گورنمنٹ کو بھی سٹیڈی کرتے ہیں گورنمنٹ کے انسٹیٹویشن کو بھی سٹیڈی کرتے ہیں اور ان تمام انسٹیٹویشن کو بھی سٹیڈی کرتے ہیں جن کا تعلق ڈریکلی یا انڈریکلی ریلیٹڈ تو پالوٹیکس ہے تو یہ فیسکلی پولیٹیکل سائنس کی ہم نے ڈسکس کی نیک چپٹر میں ہم تھوڑا اور اس کو آگے لے کے چلیں گے تو تب تب کے لئے اللہ حافظ